میرے نام عورمان طلح جو سٹوڈنٹس ایف ایسی جنہوں نے پاس کر لیا اور سوف اینجنرنگ میڈمیشن لے لیا ہے یا لینے اور ابھی تک یونیورسٹی نہیں گیا تو یہ ویڈیو ان کے لیے اس اس ویڈیو کے اندرہ وہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے وہ تمام ریکوائرمنٹس کو مدنے نظر رکھیں گے جو کہ ایک سٹوڈنٹ کے پاس ہوں جو سٹوڈنٹس کے رکائر ہوتی ہیں سوف اینجنرنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب وہ تمام چیزیں جو آپ نے فرسٹ یا سیکنڈ منٹ فرسٹ ٹو منٹس میں جا کے یونیورسٹی میں کرنی ہے وہ میں آپ کا پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یونیورسٹی میں جانے سے پہلے وہ تمام چیزیں کر لیں تاکہ آپ یونیورسٹی کی انوائرمنٹ میں سٹیبل ہو پائیں کیونکہ جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ایک اچانک سے انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ کالیج لائی سے اچانک یونیورسٹی میں جائیں گے تو جو انوائرمنٹ ایکو سسٹم ہے یونیورسٹی کا وہ زرہ ڈیفرنٹ ہے کالیج لائی سے تو وہاں پہ جو سٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ سٹیبل نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے تو اب وہ تمام چیزیں ہم ڈسکرس کریں گے کہ جو سوف اینجنرنگ جو بی ایس سوف اینجنرنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہیں کہ وہ فرس سیکنڈ سمسٹر میں پہلے دو سمسٹر میں سٹیبل ہو رہے ہیں اور جو بچہ فرس یا سیکنڈ سمسٹر میں سٹیبل ہو گیا یونیورسٹی کے لیے وہ تمام سمسٹر کو بڑے آسانی سے پاس کر لے گا آسانی سے ان کو گزار لے گا سمسٹر کو لیکن اگر جو پہلے سمسٹر میں لڑکھڑا آ گئے بچے ان کے لیے پھر آگے مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ تمام چیز ہم ڈسکرس کریں گے سب سے پہلے آپ کے پاس آپ نے سوفٹر انجنیرنگ کرنی ہے سب سے پہلے ایک ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس اچھا لیپ ٹپ ہونا چاہیے یعنی اس میں ایس ایس ڈی لگی ہونی چاہیے تاکہ جو فاسٹ چلے وہ ٹھیک ہے اب دوسری چیز اب لیپ ٹپ کے پاس ہے اب آپ نے کون سا سوفٹر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یونیورسٹی میں جانے سے پہلے اور اس پہ کون کون چیز پریکٹس کرنی ہے یونیورسٹی میں جانے سے پہلے اب آپ نے کرنا کہ آپ نے ڈیو سی پلس پلس کیونکہ میکسیمون یونیورسٹی زیادہ نا وہ سی پلس پلس لینگویج کو پریفر کرتی ہیں فس فور سمسٹر کے اندر لیکن پہلے جا سمسٹر آپ کو سی پلس پلس لینگویج پڑھا جاتی ہے آئی تینک صرف کون سیٹ یونیورسٹی ایسی ہے جو کہ جو پائیتن لینگویج پڑھا رہی ہے ورنہ باقی ساری یونیورسٹی جہاں وہ سٹارٹ میں سی پلس پلس لینگویج کو ہی پریفر کرتی ہیں تو آپ نے سی پلس پلس لینگویج کے لیے ایک جو سوٹ پلس 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 اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے اور جا کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ کے اندر ٹھیک ہے اب آپ نے سی پلس پلس جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیا اب یونیورسٹی جب جاتا ہے بچہ جس نے پری انجینئرنگ کیا ہے یا پری میڈیکل سے اچانک سوفر انجینئرنگ میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے دو منس کو سٹیبل کرنا اپنے آپ کو اس میں سٹیبل رکھنا ٹھیک ہے اب ایسی ایسی چیزیں جو بالکل نیو ہوں گی ہمارے لیکن کہ ہمیں سی پلس پلس لینگویج کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ میں خود پری انجینئرنگ کی سٹیبل رہا تھا جو ہی میں گیا تو مجھے بالکل سٹارٹ سے فریشر ایک بچہ ہوتا ہے اس طرح مجھے ڈیل کیا گیا میں نے اس طرح پڑھنا تھا ٹھیک ہے اب جو آئی سی ایس والے بچے ہیں ان کو سب کچھ آتا ہوتا ہے یعنی سی پلس لینگویج کی جو بیسک سے انہیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو جو پری انجینئرنگ کر رہے ہیں یا پری میڈیکل سے اچانک سوچھ کرتے ہیں انجینئرنگ میں ان کے لئے تھوڑی مشکلات کا سامنا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کرنا یہ ہے کہ سی پلس لینگویج کی بیسکس کو سیکھنے ہم نے یونیورسٹی میں جانے سے پہلے مطلب دس پندرہ لیکچرز بھی ہم نے لے لیا ہے سی پلس پلس کے تو ہم لوگ سی پلس پلس لینگویج کی بیسکس کو سمجھ لیں گے اب کورسس پڑھیں یوٹیوب کیوں پر سی پلس پلس لینگویج کے ان دو کورسس مجھے جو اچھے لگے میں نے جو اپنے رین کے اندر پڑے ٹھیک ہے وہ کورسس کا میں ڈسکرپشن میں لنک دیں گے وہ دو ہی ہیں ایک انڈینز ہیں دونوں کو کوڈ ویڈ ہیری ایک چھاکورس سی پلس پلس کا اور ایک اپنا کالج ایک چینل کا نیم ہے وہ انہوں نے کورس لانچ کی ہوئے سی پلس پلس کا ان دو جو کورسس ہیں ان کا لنک ہی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ دونوں کورسس کو سٹارٹ کے ایک دو لیکچرز لیں جو بھی آپ کو آسان لگے جو کورس آپ کو آسان لگے آپ اس کو کونٹینیو کریں اور پندرہ سے بیس لیکچرز اگر آپ نے لے لی ہے تو یقین مانے آپ کو جو بیسکس ہے وہ سٹرانگ ہوگی تو آپ نے جو جنیورسٹی کے فرسٹ two months ہیں وہ آپ stable ہو جائیں گے اور جب آپ stable ہو گئے فرسٹ two months تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سمسٹر اچھے جی پی کے ساتھ clear کر لیں گے اور پہلا سمسٹر اگر اچھے جی پی کے ساتھ clear ہو گیا بعد پہلے سمسٹر میں کوئی کمپارٹ نہیں کوئی جی پی میں کمی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اگلے سارے سمسٹرز میں آسانی سے جی پی لیتے رہیں گے تو یہ تمام چیزیں چھوٹی چیزیں میں نے آپ کو صرف یہی بتانا تھا کہ آپ جانا بیسس کو سٹرونگ کرنے جانے سے پہل سی پلس پلس لینگویج اگر یونیورسٹی میں سٹیبل ہونے ہے تو سی پلس پلس لینگویج کو آپ نے اچھے طریقے سے بیسس کو ان کے سٹرونگ کرنے اور جب جائیں گی یونیورسٹی تو آپ کو سانی ہوگی سروائیو کرنے میں